جوار کیجئے کہ پجاما سی دیا پجاما سی دیا سر کنٹی لیو تاتے آپ ہلکے ہلکے پھندریں لگا رہے ہیں بیچ میں اور میں سچی مچی آپ میرے دل سے پوچھیں میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں بہت بہت آغا صاحب میڈیا میں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے شو بز میں آنے سے پہلے میں ٹیلرنگ کا کام کرتا تھا اوکے پندرہ سولہ سان میں نے ٹیلرنگ کا کام کیا پھر اس کے بعد میں میرے بڑے بھائی ان دنوں کوئیت ہوا کرتے تھے آپ سیریس ٹیلر تھے یا کہ جھکتی ٹیلر تھے نہیں میں خاجہ سرادے کپڑے بڑھا تھا سیریس ٹیلر کون ہو تھا مطلب آئی سی یو میں میں نے مچین رکھتی اب جیسے میں نے شاپ بھی کی اس میں کوئی نہیں ہوتا تھا میں اکیلہ کٹنگ کر رہا ہوں ساتھ ڈائلاگ بول رہا ہوں کہ اگر تم یہ کرو تو میں تم سے یہ کر دوں گا تم ایسا بھی ہو سکتا ہاں یہ کبھی نہیں ہوگا کئی دفعہ کپڑے بھی غلط کٹ گئے شلوار کی جائے گا پجاما سی دیا پجاما سی دیا آپ ہلکے ہلکے پھندنے لگا رہے ہیں بیچ میں اور میں سچی مچی آپ میرے دل سے پوچھیں میں آپ کا بہت بڑا فین بہت بہت یہ ایک یوں سمجھ لیں یہ بھی ایک ڈریم تھا کہ کبھی ایسا زندگی بھی ہوگا کہ رمید راجہ صاحب سے میرا آمنہ سامنا ہوگا میں ان لوگوں سے ملوں گا تو یہ اللہ پاک کی کرمنوازی ہے کہ مالک نے آج وہ پورا کر دیا آپ کی محبت ہے سر ہم آپ کے بہت بڑے ستانے ہیں اچھا سر یہ مجھے بتایا یہ جو کسی نے اگر کومیڈین بننا ہے یا جس میں کوئی سنس اف یوم ہے اس کو کہ پروسس ہے یہ ایک نیچرل فل بدی چیز آتی یا یہ آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اور آپ میٹیریل دیکھتے ہیں جیسے میرے جیسے میٹیریل دیکھ اس کو جھکتے مار دیں یہ گاڈ گفٹڈ ہے یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے رزق کے بہانے آپ کے روٹی آسان کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر دیتے ہیں باقی یہ سیکھنے سکھانے والا کام ہے نہیں نہیں ہے اس کے لیے مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کل پر سے ایک فون آیا وہ مارا آرٹسٹ ہے ملتان سے کہ جی مجھے آپ شاگرد کر لیں میں نے اس کو کہا میں نے کہا بیٹا یہ کام سکھانے والا ہوتا تو میں سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو سکھاتا ہوں کیونکہ میں اگر پیسے کمارا ہوں میں ایک ٹیلیویزن چینل پر بیٹھا ہوں پھر عزت ہے اللہ پاک نے مقام دیا تو دیفنیٹی میری کو بات مانتا ہے کوئی مجھے انکار نہیں کہتا میں اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی بٹھاتا کوئی دو چھر پانچ لاکھ وہ بھی لیتا مجھے کیا ضرورت ہے بچوں کو کسی دوسرے عذاب میں ڈالنے کے اگر یہ سکھانے والا کام ہوتا یہ سکھانے والا کام ہے نہیں یہ انوائرمنٹ بھی نہیں ہے جو آپ جس ماحول میں آپ اس سے بھی نہیں آپ ہیومر کریئٹ ہوتا یا نہیں اچھا میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میرے گھر کا ماحول کتائی طور پر یہ نہیں ہے میرے بھائیوں میں سے نہ کسی کو گانا آتا ہے نہ کسی کو جھگت آتی ہے نہ کچھ آتا ہے میری مدر لینگ میری پنجابی ہے میرا کوئی بچہ پنجابی نہیں بولتا میں ان کے ساتھ پنجابی بولتا ہوں کسی وقت وہ جواب دے دیتے ہیں پنجابی میں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ بیٹا یہ ہماری مادری زبان ہے اس کو بولنا چاہیے یہ بڑی پیاری زبان ہے اپنی زبانیں نہیں پھولنی چاہیے انسان کو اپنی زبان کو یاد رکھنا چاہیے تو بچوں کو کیا بننے کا شوق ہے کبھی آپ نے پوچھا بچے میرے جو بننا چاہتے تھے وہ میں بنا چکا ہوں میں نے اپنے بچوں کو بزنس کر کے دیا وہ میرے بچے بزنس کر رہے ہیں بچوں کو میرے نہ اس سائیڈ پر آنے کا شوق تھا اور نہ میں اس سائیڈ پر ان کو لانے کے لیے تیار تھا کیا بچا ہے اس لیے نہیں دیکھیں پتا کیا ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ امانولا صاحب تمہارے لیجنڈ پاکستان کیا میں کہتا ہوں ہندو پاک میں ایسا کومیڈین شاید آنے والے سو سالوں میں بھی پیدا نہ ہو جی ان کے کتنے بیٹے ما شایل اللہ بچے ہیں ان کے کوئی بھی ان میں سے آرٹس نہیں ایک ان کا بچہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے لیکن وہ بھی اتنا بیٹی تو نہیں ہے جتنے ان کے والد صاحب تھے یہ اس لیے کہ ہر آدمی جو ہے وہ بھیٹ نہیں ہوتا یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کی ہمارے شعبز کی دنیا میں آپ دیکھ لیں ہمارے تھیٹر کی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو پچیس پچیس تیس سال سے تھیٹر سے وابستہ ہیں لیکن بس وہ اپنا دال دلیا چل رہا ہے روٹی چل رہی ہے سپر سٹار نہیں بنی سپر سٹار نہیں بنی